یا رحمت اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ انگور مو سے لپک لپک کر کھا رہے تھے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس انگور ہمارے جسم میں توانائی کا مظہر گلوکوس کا مظہر اسی سے منقع بنایا جاتا ہے انگور شاید ہمارے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ پھل جو بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر گلوکوس بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے جو توانائی کے لئے ضروری ہے مرز سے شفا پانے کے لئے جس توانائی کے ضرورت ہے اس کی ضرورت انگور ہے ایک شکل ہے جس سے ہم بہت جلدی توانائی حاصل کرتے ہیں حدیث مبارکہ کے حوالے سے یا تاریخ کے حوالے سے دیکھئے تو محسوس ہوتا ہے کہ انگور نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا بلکہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا اور آپ نے نہ صرف اسے استعمال فرمایا بلکہ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تعریف کی فرمایا کہ یہ جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تمہارے لیے منقع موجود ہے جو چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے اور بلغم سے تمہارے جسم کو دور کر دے اور آج تحقیق واقعی بات کی ترزیق کرتی ہے کہ اگر سینے میں بلغم موجود ہو اور منقع استعمال کیا جائے تو وہ بلغم نکل جاتا ہے یہاں ایک بات کی وضاحت ضرور چاہوں گا منقع بنیادی لفظ نہیں ہے بنیادی لفظ ہے مویز مویز منقع مویز انگور کی خوشک شدہ شکل کو کہتے ہیں اور منقع اس کے بیج کو نکال دینے اگر بیج نکال کر استعمال کیا جائے پھر وہ مویز ہے ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کیا گیا کہ منقع اور خجور کو ملا کر نہ کھاؤ کہ وہ جسم میں درد پیدا کرتا ہے کتنی اچھی بات ہے نہ صرف یہ کہ فوائد کیا گئی دی بلکہ کھانے سے منع بھی فرمایا تو بیماری سے بچاؤ کے لیے اور اگر شفا کی راہ تیار کرنی ہے تو پھر ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی